بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں ملک محمد نواز خان جو صدہ بہار ایم ایل اینگ سٹی کوٹلی سے اور جب سے یہ دو حلقے بنے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں حلقوں سے علاقہ راج محل سے بھی اور سٹی کے حلقہ سے بھی الیکشن میں حصہ لیں گے ہم اس وقت موجود ہیں ممبر اسیمبلی ملک محمد نواز خان سابق سینئر منیسٹر ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ گزرشتہ چی سات مرتبہ ایم ایل اے منتخب ہوئے باری اکثریت سے آپ نے مخالفین کو شکست دی اور آپ پر بار بار عوام کا جو اعتماد اس بات کا مذہر ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ عوامی مسائل کو سمجھتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آئینہ کی جو پلیننگ ہے علات کو بہت مستغنجر نظر آ رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں یہ سیاسی مستغنجر نظر آ رہے ہیں یا تعمیر و ترقی کی دبار سے آ رہے ہیں یہ سیاسی علات مجھے کچھ ایسے تھے اچھے نہیں دکھائی یہ سیاسی علات لالا کے فضل و کرم سے اب تو بہتر ہو رہے ہیں سب لوگوں کو لوگ ازمار چکے ہیں نیلے لوگ جو ہمارے ہمیں ساتھ سوٹر گئے تھے اب وہ بھی ان سے جو نا لوگوں کا جو دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے گھر میں واپس آئیں گے ان کا اپنا گھر ہے بہت سارے روٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے یہ جو لوگ ہیں نا دینے آ رہے ہیں کہ الیکشن لنے کی شوق رکھتے ہیں تو الیکشن کی شیڈیول کا اعلان ہونے دیں یہ لوگ اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ نظر بھی نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی کی فضل کرم سے میں تو آٹھ لیکشن لٹ چکا ہوں اور اللہ نے بڑی کمیابی عطا کی ہے میرے خیال میں ازاد تشمیر میں میں واج شخص ہوں جو پروردکار عالم اور لوگوں کی دعا ہوں اور اپنے ماں باپ کی اور پیوری مشکل کی دعا سے بار بار اللہ تعالی کا ہمیابی عطا فرما رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہتا ہوں اللہ پاک کے فضل کرم سے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ میں پر بہربانی کرے گا انشاءاللہ تعالی آنا جو وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین وقت ثابت ہوگا اور لوگوں کی بفید میں صاحب ملک صاحب مسلم کانفرنس آپ کی جو مدر جماعت سیاسی جماعت یہ کشمیر کی جو مدر جماعت سیاسی جماعت سب سے پرانی اور سب جماعتیں جو اس کے پیٹ سے نکلی ہیں وہ اقتدار میں آتی ہیں پھر وہ اپنا مقصد پورا کر کے چلی جاتی مسلم کانفرنس کی جو موجودہ صورتحال ہے آئندہ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں میں نے اگزارش کی ہے پہلے بھی کہ مستقبل ہمارا اللہ تعالیٰ کے فرد دیکھیں یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کی جو جماعتیں ہیں ان کو ازاد کشمیر کے بارے میں اگر یہ ملکہ فاروق ایدر صاحب نے خود بھی اگدہ مجھے کہا کہ باہر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے تو جب ہم نور کی بات کرتے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستان کی جماعتیں ہیں جب کشمیر کی بات بات ہوگی تو کشمیر کے لوگوں کو بھی بات چاہتا ہے اور پیشمیر بیسٹ پارٹی ہیں ان کے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کی پارٹی ہے اور جب بھی کشمیر کی بات ہوگی تو مسلم کنفرنس جو ہے اس کا جو مادی ہے اس کا کشمیر کے لئے جو کردار ہے منجاج دیول کا کردار ہے چودی غلام باز کا ہے اس کو کبھی کوئی اس کو فرموش نہیں کیا جا سکتا اور ہمیشہ ان کو ان کو ہی اولیت دی جاتی ہے تو سو میں گزاری کرنے کے مطلب یہ ایسا رہا کہ آنے لینا وقت جو ہے مسلم کنفرنس یہ تحریکی رتبار سے دیکھیں تو مسلم کنفرنس کی قائد ہو رہا ہے تو انشاءاللہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ جو ہیں لوگ وہ اس طرف بلکل مائل ہو چکے ہیں کہ جو سب لوگوں کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا لوگوں کی ترجیات تبدیل ہو رہی ہیں مسلم کنفرنس ایک بہت مشکل دور سے گزر کے دوبارہ گروہ کی طرف جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت سے آپ کا اتحاد ہوگا جس طرح یہ دیکھیں اتحاد تو یہ ہرکینین اتحاد کے آج کل وقت ہے ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ہیں مختلف جو پارٹیاں مل کر یہ حکومتیں مناتی ہیں اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ایک متفق ہو کر ایک سٹیج پر آئیں اور لوکل کے بفات کے لیے کام کریں پاکستان میں بھی اس سے کولیشن گورنمنٹ ہے اب اس سے پہلے جو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی یہاں بھی ازاد کشمیر میں اس وقت بھی کولیشن ہے اس میں جماعت اسلامی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اس تطور سے دیکھا جائے تو آج بھی ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے کل بھی آنے والے وقت میں بھی کولیشن گورنمنٹ کر گی اس میں مسلم کنفرس کے لیے تو بڑا کھلا میدان ہے مسلم کنفرس کسی پارٹی سے بھی اتحاد کر سکتی ہے نون سے بھی کر سکتی ہے پیٹی آئی سے بھی کر سکتی ہے پیٹی آئی کے لیے جو اینہ وارڈ کے راستے جو اس نے محدود ہے نہ وہ پیپل پارٹی سے کر سکتی ہے اتحاد نہ نون سے کر سکتی ہے علاق ایسے ملکی طرح ہم تو ہمارے لیے بڑی کھلا میدان ہے جہاں جس چاہیں گے اس کے اتحاد ہو جائے گا مجدہ قومت کی جکر کردگی ہے چار سالہ پانچپان سال شروع ہو چکا ہے آپ بہت سینئر موسٹ پرسنلٹی ہیں پارلیمنٹیرین ہیں آپ اپنے تجربے سے بتا سکتے ہیں کہ نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہے نہیں نون لیگ دیکھیں یہ ایک آر ایک پارٹی کا ایک مرسم ہوتا ہے نہیں پہلے اس کے یہ نون کا مرسم تھا پچھلا وہ اس لیے کہ پاکستان میں پیر ان کی گورنمنٹ تھی اور پورا زور لگا رہے تھے اس کے بعد اس کے پہلے پیپ پارٹی کی حکومت تھی میں زور لگا رہتے تھے اب دونوں وہ پارٹی ہیں جو بڑی جو پاکستان بیسٹ پارٹی ہیں وہ انڈر کلوڈ ہیں وہ ان پر الزام میں بڑے اب یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ جو بیس ہے ان کا جو ٹوٹ گیا تو شاکھیں تو نہیں کہا ہی مزید یہ جو رہ سکتی نا اس لیے اس کا آنے والے وقت میں دوبارہ اقتدار کبھی نہیں آسکتا یہ نہیں میں آپ اس پر تو فیصلہ چوٹ چکا ہے لوگ بھی بسمتے ہیں کہ ایک دفعہ جو آئی پارٹی وہ نہیں آتا اچھا ملک صاحب ایک طرق سا سوال ہے کوٹلی کے بڑے مسائل ہیں پینے کا پانی کا مسئلہ ہے پھر سرکوں کا بجیے جو کام ہوا ہے وہ سرکیں ابھی مکمل ہی اور ادھر نہ شروع ہو گئی ہیں جبکہ سائیڈ ایریاز میں ہم نے دیکھا کہ بڑا میاری کام ہوا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اس کے بعد میں ہوجتا ہوں اس میں اگزاری یہ ہے جی کہ یہ تو پھر ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں ہم جہاں جہاں سر ٹھیک نہیں ہی ہم نشاندہ ہی کرتے ہیں میں اسیملی میں بیٹھا ہوں وہ بڑا فورم ہے جس میں بولنے کا موقع ملتا ہے سیکرٹری ہوتے ہیں وہاں پر منسٹر ہوتے ہیں پرائم میسٹر ہوتا ہے باقی سب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر آمن اس کی جو جہاں کان ٹھیک نو اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جی فلان کان ٹھیک نہیں ہوا اور ایک جو وارٹر سپیلائی سکیم ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے دور میں یہ میرے پاس پڑھی یا پوری ایک بڑی کتاب جو پڑھیں ہیں وہ اس پر ایک تو نا فیس بائیس باہت کام ہوتا ہے ایک فیس ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تیزا یہ شکیالی تک اور ریکورٹ کی تک جو ہے نا وہ تقریباً بیس جو ہے یہ آگے چوکی تک میں نے اس سکیم جو منظور کر چوکی مہت تک تو اس پر تو کام جاری ہے البتہ یہ ہے کہ درمیان میں جو ٹھیک دار کا ٹھیکہ تھا وہ سب سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ پائپ جو ہے لہا رہا تھا تو اس پر میں نے اسیملی میں شور کیا تو اس پر ایک کمیٹی بنی تھی اور اس اکرم سویل جو ہیں اس وقت تھے سیکرٹری تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ میں نے اسیملی میں بھی گیا کہ وہ سامنے آنی چاہیے تو دیکھیں وہ میں میں پھر زور دے رہا ہوں کہ جو اس کو رپورٹ ہے وہ چونکہ وہ ٹھیک دار بڑا باثر تھا اس میں گورنمنٹ پر بھی اس کا جو اس کا اثر سکو ہے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹھیک دار کی جو خلاف جو رپورٹ ہے یا جو پارلیمانی پارٹی کی جو میٹی کی رپورٹ ہے اس سے ہم نے لائی جائے تو میں خیال ہے کہ وہ اس کا ازالہ ہو گیا اچھا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ملک صاحب کے آپ پینتیس چالیس سال سے کوٹلی کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اسیملی میں بیٹھے ہیں کئی بار سے نیرمنسٹر رہ چکے ہیں اور آپ کام کام وزیراعظمی بنے کوٹلی کے مسائل کو جتنا آپ سمجھتے ہیں قریب سے اتنا کوئی عام پبلک کا بندہ نہیں سمجھ سکتا اب لوگ جو مخالفین یہ دوا کریں کہ ہم ملک نواز خان کو ٹاف ٹائم دیں گے اور جیتیں گے آپ نے تو دونوں الکوں سے پرتولے ہیں کہ میں دونوں الکسوں سے الیکشن لڑوں گا ایسی کون سی گدر سنگی آپ کی آپ کے پاس جے کہ وہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ہر بار آپ پراندہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کی کوئی بنیادی وجہ وہ کیا ایسا کام ہے یہ ہے کہ لوگ بارے باشا ہو رہے ہیں ہمارے الکار انتخاب کے بہت آر چیز پر وہ نظر رکھتے ہیں ایسے دیکھیں نا کہ ایک جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے سے لوکل کونسل کا میمبر بنتا ہے آدمی ایک بار بنتا ہے تو دوس کہتے ہیں کہ دوسری بار کے جاتے دو چار سو ووٹوں سے بنتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ دوسرا لے ہو میں تو سات بار یہ ریکارڈ ہے کہ سات بار الیکشن میں جیتا ہوں اور ہر بار بڑی اللہ تعالی کی مہربانی سے مارجن سے جیتا ہوں تو یہ ہے اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ گدر سنگی کونسی ہے گدر سنگی تو نہیں ہے لوگوں ایک تو اللہ پر بروسہ ہے دوسرا میرا اپنا اخلاص ہے لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے لوگوں کی خدمت اپنے وسائل کے اندر رہ کر کرتا ہوں اس میں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و میں کوئی ایسا جزام ہی اللہ تعالی کی مہربانی سے مجھے بنی تو لوگ باشا ہو رہے ہیں یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آنے والے لوگ ہیں جی آپ کہتے ہیں پر تو رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں الیکشن کا شیڈول ڈالان ہونے کے بعد ان کے پر کٹ جائیں گے اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ راج محل میں آپ بہت زیادت وہ جو دے رہے ہیں آپ کے کارکنان بھی بہت دل رات محنت کر رہے ہیں راج محل میں جب بڑے بڑے نمبر لوگ آ رہے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ لے کر اور وہ آنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلام بھی ایک بہت بڑا اہم جو فیکٹر ہے وہ گجر قبیلہ ہے اس ایریا میں گجر بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جائیں یا جس ٹکٹ آلڈر کے ساتھ جائیں گے آپ کیسے نیریو دیکھ رہے ہیں راج محل کا میں یہ کر رہا ہوں جی کہ میں نے جو سیاست کی ہے وہ برادریوں سے بالا طور پارٹی کی سیاست کی ہے جماعت کی سیاست کی ہے لوگوں کی خدمت کی سیاست کی ہے لوگ یہ برادریوں قبیلے جانے ہیں یہ ٹھیک ہے پیٹان کے لیے قابلہ اتران میں سب قبیلے لیکن لوگ جو ہیں نا دیکھیں میں ایک لمبی کہانی ہو جائے گی کہ برحال وہ بات میں کسی وقت آپ سے ڈسکس کروں گا کہ میرے اپنا خیال ہے کہ میں نے کوئی کبھی خدا اللہ شاید ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ پارٹی یہ اس بنیاد پر کام کروں کہ یہ میری برادری کرنا ہے اس کو زیادہ نواز دوسرے کو کم یہ اخلاص بندی سے پوری محنت سے کام کیا اور لوگ سب ہی برادریوں کے لوگ جو ہیں اعتماد کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں چاہے وہ گجر برادری ہے چاہے واقعی برادری ہیں چھوٹی بڑی برادری تو نہ چھوٹی تو نہیں چھوٹی اللہ اللہ تعالی سب کو برابر بنایا ہے لیکن یہ ہے کہ سب کے اترام کرتا ہوں لوگوں کے کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگوں کی خدمت جس قدر مجھ سے ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں اچھا ملک صاحب اوپر نیچے دو لوگ باقی سے شاصل کرتے ہیں پارٹ ٹائم جناب کو بھی کوئی بزنس کرتا ہے کوئی اور کرتا ہے میری زیادہ جو ہے صرف عوام کی خدمت یہ ہے باقی سے زیادہ ہے نہ میں کوئی بزنس کرتا ہوں نہ کوئی اور میرا کاروبار ہے اچھا ملک صاحب اوپر نیچے جب یہ جو دو علکے میں تقسیم ہوا یہ ایک علکہ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے کہ ٹاف ٹائم کس علکے سے مل سکتا ہے آپ کو شہری علکے سے یا راج میں ہے یہ ٹاف ٹائم تو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے جب مشکل سے مشکل وقت ہے یا تم سے اللہ نے مذہد کی تو جن لوگوں کا لوگوں پر بروس ہے میرا اور اللہ کی ذات پر ہے تو ٹاف ٹائم کس کی جس کا ٹائم ٹائم تو وہ ہوتا ہے جن کے لیے جو نینے آتے ہیں جو نفچوک رکھتے ہیں میں تو اس جو جائے نا اس سفر سے کئی بار گزراؤں اور کمیابی سے گزراؤں اچھا سر یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آئندہ کی جو ترجیات ہیں کیونکہ آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا ہے آئندہ کی ترجیات کی ہیں آپ کی علکوں کے حوالے سے یہ منتخب ہو جاتا ہے یہ ہر علکے کی اور گاؤں کی اور ملے کی اپنی ضرورت ہے کسی ملے میں پانی کی ضرورت ہے کسی ملے میں سڑکی ضرورت ہے کسی میں سکول کی ضرورت ہے کسی میں ڈیسپینسی کی ضرورت ہے تو اس ترجیات یہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے جو ضرورت ہے اس کے مطابق ترجیات بنای جائیں تو یہی ترجیاتیں میری اور اللہ تعالیٰ کی مہروانی سے بہت کمیابی اللہ نے دی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کوئی جس گاؤں میں جاتا ہوں کوئی ایسا گاؤں نہیں چھوڑ ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں تھوڑا ہو کسی میں زیادہ ہو کسی شہر میں کم ہو باقی جگہ زیادہ ہو لیکن اللہ کے مہربانی سے ہر جگہ میرے کام بولتے ہیں جی سر یہ یہ ننڈوں کہتے ہیں جی کہ کام کی اعتبار سے جان میں کام تو ایک تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس لیے ووڈ دیئے کام کیا جائے کہ کال مجھے ووڈ ملیں گے تو شاید لوگوں کے دل مہنہ تو پرورتگار عالم کے آت میں ہے یہ جو لوگ اگر صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو لوگوں لوگ بھی آکتہ رسول ہیں ورنہ ایک گھر کے پانچ فرد دیں تو آپ پانچوں کو راضی نہیں کر سکتے راضی کرنا اللہ کا کام ہے اور لوگوں کے دل مہنہ پا اللہ پاک کا کام ہے اس اعتبار سے کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو کام ہے دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے کام شروع کی ہیں وہ اللہ تعالی کی ذربانی سے اب تو جو کام شروع تھے وہ سٹکیں جو ہیں وہ اس دو مہنے میں پختہ اس پر لوگ وقرہ ڈال رہی ہے صرف آپ گوئی یونین کونسل میں پندرہ بیس کروڑ روپے کے کام اس وقت جاری ہیں جو سٹکیں پختہ ہو رہی ہیں باقی کام جو ہیں وہ بلگ ہیں لیکن میں خاص کر میں بڑی مہت روڑ اور گاؤں کے میں لنک روڑے ہیں نہیں وہاں پا رہا میں نے میں دیکھا وہ دیکھ پاڑی علاقہ ہے لوگ بڑے سفر کر کے آتے تھے ایک گاؤں میں ایک دوسری جگہ ایک ملے سے دوسری جگہ جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس دوبارے سے دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کام ہوئے ہیں کہ ہر گاؤں میں میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ گاؤں ایسے ہیں جہاں میں پکی سٹکیں جاتی ہیں تو یہ لوگوں کو ضرور تھی اس لیے میں نے اس پر کوشش کی وہاں جہاں پانی کی ضرور تھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی ایسی جگہ یہ وہ جو چوٹی پر لوگ رہے ہیں یہ ایک مہار ایک جگہ ہے جہاں لوگ دو تین ماہ میل نیچے آ کر گوئی سے پانی لے جاتی تھے اور اب وہاں پر یہ جو نہیں آئی ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈریل مشین اس سے تو وہاں پانی بڑی چوٹیوں پر بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہاں پر مہار میں جائیں تو پانی جہاں جہاں قطرے کے لیے لوگ ترس دیتے ہیں بودو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا پانی پینے کے لیے جو چھے میل دور آ کر لے جاتے ہیں وہاں آج جناب دیکھیں تو جہاں پانی لوگ پی رہے ہیں موٹریں چلی ہیں سڑکیں وہاں موجود ہیں تین مجھوں وہاں سے ستین چار گاڑیاں صبح ٹائم کی چلتی ہیں تو اس طرح مہار اسی طرح وہ راڈ و کٹھار جو ہے وہ بہت بھی پسمندہ بارڈر کا اریہ ہے وہاں سے بھی صبح ٹائم پیار گاڑیاں جی طرح یہاں پر میر پر ٹائم پر جاتی ہیں راول پنی جاتی ہیں وہاں پر ٹائم کر رہے ہیں گاڑیاں وہاں جو ہیں وہ گاؤں سے چلتی ہیں تو اس اعتبار سے لوگوں کو سولت بہت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی میرمانی سے اکسیس جو ہے آپ کو آسان ہو جاتی ہے تو لوگوں کو یہ بڑی سولت میں لیے اب بجٹ پیش ہونے جا رہے تو ازاد کشمیر کا یہ موجودہ حکومت کا ملک صاحب وقتن فقتن تو آپ سے اس مہم کو دوران باتیں ہوتی رہیں گی کہیں بارہ ماہ آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ سسلہ جاری رہے گا بلاول بٹو زرداری نے ایک بیان دیا ہے کہ ازاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جی پارٹی پالیسی کیا ہوگی اس باتے جی ازادی یہ ہے جی کہ صوبہ اگر اندوستان کی پارٹییں بھی صوبہ بنا دی ہیں صوبہ کشمیر کو صوبہ بنا دیا جمعوں کو صوبہ بنا دیا ہم بھی بنائیں گے تو پھر تاریخ ازادی کشمیر تو ختم ہو گئی اس کے لیے یہ مجتمع کا حفظ جائے میں اپنی ذات کی بات نہیں ہوتا بلکہ جماعت کی بات کرتا ہوں کہ اس کے ہم ساتھ مخالوت کریں گے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے ناظرین یہ تھے ملک محمد نواز خان سابق سینئر موجودہ ایم ایل اے ہیں اور آئندہ بھی دونوں حلقوں سے جو سٹی کے آلکہ ہے راج ملک کے آلکہ سے یہ انتخابات میں حصہ لیں گے ان کی گفتگوہ آپ نے سنی اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی